کینڈا کے ڈپلومیٹک کنفلکٹ کو لے کے سیری لنکا کے فارن نیسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹ فارورڈ انہوں نے یہ بولا ہے کہ کینڈا کی طرف سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بھارت کے اوپر وہ بے بنیاد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نازی لنگ سٹیزن کو جو سٹینڈنگ اوویشن دی گئی ہے پارلیمنٹ میں کینڈا میں وہ بھی اس کے اوپر بھی بات سیری لنکا کے فارن نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کا اس میں کیا سٹینڈ ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو بھی کرنٹ سنیریو ہے کینڈا اور بھارت کے ماہ بہن اس میں سب سے بڑی جو نکامی ہے وہ پاکستان کی فارن پولیسی کی ہے کیونکہ اس وقت بہت اچھا موقع تھا پاکستان کے پاس ہمارے ڈپلومیٹس کے پاس کہ وہ انٹرنیشنلی انڈیا کو ایکسپوز کرتے کیونکہ انڈیا کے انڈیا نے جو بھی ارکت کی ہے کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر انڈیا کو پرائم نیسٹر موڈی کا نام لے کر اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ انوالوڈ ہیں جو ہمارے ملک میں دیشت گردی ہو رہی ہے یہ ایک دیشت گردی ہے اور یہ بہت اچھا موقع تھا انڈیا کو انٹرنیشنلی ایک دیشت گرد ملک ڈیکلیئر کرنا لیکن پاکستان سے خموشی ہے بلکل پتہ نہیں کیوں خموشی تو نہیں ہے مینسٹری میڈیا پہ بہت سی ایسی خبریں چل رہی ہیں بہت ایسے یہ جی انڈیا کو مو کی کھانی پڑی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جون سے لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ بولا کہ بھائی جسٹن ٹروڈو نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے فلور آف دی ملک وہاں پہ فلور پہ کھڑے ہوکے لیکن انڈیا سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی اگر آپ اس کا پروف دیں کوئی پراپر آپ اس کے ساتھ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو پاکستان کا پرائم نیسٹر نہیں ہے یا وہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے پرائم نیسٹر نہیں ہے وہ کینیڈا کے پرائم نیسٹر ہے کینیڈا کا پر کیپٹا انکم پچاس مسلمان ملکوں کے برابر ہے اور وہ فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہوگے پاکستان اپنا انڈیا کے بارے میں جو بھی اس نے بات کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ الزام آتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی اتنی تگری سٹیٹمنٹ اتنا رسپونسیبل جس میں ٹروڈو نہیں ہو سکتا آپ نے پار کیپٹا کی بات کی اوورال آپ نے بات کی کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے دوسرے جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں اگر ہم یوکے کی بات کریں اگر ہم جبان کی بات کریں اگر ہم یو ایس کی بات کریں یہ تو چکے مطلب جن سے وہ نظر آ رہے ہیں یو ایس جو کانگرسمین ہیں انہوں نے بات کی ہے اس پر جو ان کے فرن سیکٹری ہے اینتھلی بلنکن بلنکن صاحب انہوں نے اس پر پریس رلیز جاری کی ہے برطانیہ میں امریکہ کے افیشل انہوں نے کینیڈا اور بھارت کا کمپیریزن کیا کہ کینیڈا جو ان سے ایک آنٹ ہے اور ایلیفنٹ ہے بھارت جو مضب اگر ایکانومی کی بات کریں یہ دیکھیں بات ایکانومی کی نہیں ہو رہی سب سے پہلے بات ہی ہے کہ رول آف لاؤ کی ہر ملک اپنا رول آف لاؤ ہے کوئی بھی ملک یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی سوئل کے اوپر اس کی لینڈ کے اوپر آپ اس کے شہریوں کو قتل کریں جو سکھ رہنوہ قتل ہوئے ہیں ان کا تعلق صرف انڈیا سے نہیں تھا وہ کینیڈین نیشنل بھی تھے یہ میں بھولنی نہیں چاہیے تو مرا تو کینیڈین سیٹیزن ہے نا ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیکلی تو کینیڈیزن مرا ہے اس کا قتل ہوئے تو اس میں صرف پاکستان جیسا ملک تو نہیں ہے وہ جہاں پر ریمن ڈیویس جیسا آدمی سی اے کا سپائی دن دیاری ہی ہمارے دو لوگوں کو قتل کرتا ہے اور اس کو پاکستانی جہاز کیسے چھوڑ کے آتا ہے واپس اور ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن ایٹ میں جو ہم نے آہ زرداری دور میں دیکھا ہم نے معاملہ یہ جو بھی غیرد مند قوم ہوتی ہیں غیرت مند ملک ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس کو اس کی امیت سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ بات کیا ہم سمجھتے ہیں انٹر فیرنس اگر کسی دوسرے کنٹری کی کسی کنٹری میں ہوتی ہے تو واقعی میں وہ بڑا بہت بہت بڑا ایسی ہیں آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع تھا میں یہ سمجھا کہ آپ کہنے لگیں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا موقع تھا کہ بھارت کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں ایسے ٹائم پہ جو ان کے ساتھ ملپ ان کے ساتھ سٹینٹ دے کے آپ کو لگتا ہے کہ کینڈا کے ساتھ ہم لیٹس پوز کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں کینڈا ہمیں ویزا نہیں دیتا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کے اور وہ ہمارا نیبر ہے جو بھی یہ ہے تو نیبر ہے ہم چھپ رہ لیں وہ کہیں نہ کہیں سمجھ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ کینڈا کا ساتھ دیکھیں سب نیبر اچھے نہیں ہوتے ضرور نہیں ہر نیبر کے ساتھ تلقات اچھے ہوں لیکن تلقات ہم چاہتے ہیں ہمارے اچھے ہوں انڈیا کے ساتھ لیکن انڈیا بھی چاہتا ہے انڈیا یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا ہم بہتر سمجھتے ہیں اگر وہ ہم سے تلقات اچھے چاہتا ہوتا تو 2018 میں ہمارے پرائیم نیسٹر کی سپیچ کا جواب وہ ابھی نندن کو بیچ کے نہ کرتا ہمارے پرائیم نیسٹر نے بولا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک سوال ہے مطلب ایک ڈیبی کلپوشن یادہ ہمارے پاس ہے لیکن انٹرنیشنل کورٹ میں ابھی تک ہم اس کو سزا نہیں دلوا سکے اور دوسرے نمبر پر ایک آپ نے بات کی کہ کلپوشن یادہ پاس ہے ہمارے یہاں پہ تو پراپر ثبوت ہو کہ اگر اجمل کساب کی بات کریں فیزیکل فارم میں موجود ہے ایک انسان کی شکل میں موجود ہے اجمل کساب کی اگر بات کریں وہ تو حامید میر نے جا کے ان کے گھر میں انٹرویو لے لیا کہ وہ ہمارا میڈیا کا ایجنڈا تھا لیکن اجمل کساب کے بارے میں انڈیا میڈ تھا اس کو ہمارے میڈیا نے ماشاءاللہ جیو میوز نے پاکستانی بنا کے ڈکلیر گیا ان کے مفاد کی خاطر انڈیان مفاد کی خاطر دوسرے نمبر پہ اگر اسامہ بن لادن کی بات کریں آپ نے بولا انٹر فیرنس اگر کوئی دوسرا کنٹری کرتا ہے امریکہ نے تو انٹر فیرنس کی اور اتنی ملہ ورلڈ لیول کی ایک ملہ بی اگزیمپل انہوں نے سیٹ کر دی کہ بھئی آگے اسامہ بن لادن کو اٹھایا اسے پہلے وہ ریمن ڈیویس کر چکے سے نا ٹھیک ہے ان کو آپ نے وہ حالہ شریح دے دی کہ آپ ہماری اب اگر آپ براک باما کی بک پڑھیں جو اس نے اپنی ٹرم کے اوپر پوری لکھی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جب میں نے جب اس نے کہا میں بہت خوف زیادہ تھا جب میں نے آصف زرداری کو کال کی اور اس نے کہا مجھے لگا کہ وہ شاید آگے سے بہت افینڈ ہوگا لیکن لیکن کہتا ہے میں نے بڑے اپنے تنگ ٹینک کو بلا کے اسے مشرح کیا کہ میں اس کو کیا بولوں ٹھیک ہے وہ یہ براک باما بولا ہے یو ایس کا پریزیڈنٹ ایکس پریزیڈنٹ اور وہ کہتا ہے میں حیران ہوگا جب پریزیڈنٹ زرداری نے بولا کہ آپ کری جائیں مبارک بات دی تو یہاں سے ہمیں آئی ڈیو ہونا چاہیے کہ ہم ہم کس سطح تک گیر چکے ہوئے ہیں میری اپنی 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 اپنین ہے بیعت کرنے کا مقصد پاکستان کی خاتے رہے ہیں کنسٹرکٹیو جونسی ہے وہ جونسی کرٹیسیزم وہ ہونا چاہیے میری اپنی نیبر کا ساتھ دینا چاہیے تھا آپ کی اپنی نیبر کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن آپ میری سیٹی سیکری کر سکتے ہیں میں آپ کی سیکری کروں گا نیبر تو کبھی بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں انٹرنیشنلی زلیل کرنے کا ہمارے نیبر نے ہمارے ساتھ ہماری جو کرکٹ ٹیم ابھی تک اس کو ویزا نہیں جاری کیا لیکن دوسر نمبر پہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ بھی تو ایشوز ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو ہمارے گھر کے ایشوز ہیں نا وہ ہم اس میں کسی کو مداخلت کی جازت تو نہیں دے سکتے جو گھر کے ایشو ہیں اس میں مداخلت کی جازت نہیں دے سکتے یہ بتا دیں کیسے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں یعنی اگر پاکستانی ہے ایک سائٹ پہ یہ کہیں کہ نیبر کبھی ہمارا بہتر سوچتا ہے اور ساتھ ہی اسی ٹائم پہ ہم یہ بھی سٹیٹمنٹ آپ نے دیا کہ بھئی ہم ریلیشن بہتر چاہتے ہیں یہ تو سمجھ لیں ایسی بھر چلتا رہے گا اگر ہماری سوچ بہت سیمپل حال ہے بہت سیمپل حال ہے سب سے بڑا جو ہمارا ڈسپیوٹ مسئلہ ہمارے نیبر کے ساتھ ہمارے ساتھ صرف ایک نیبر تو نہیں ایران ہمارا نیبر ہے ہمارے اچھے تلقات ہیں ایران کے ساتھ ہمارے زیادہ اچھے تلقات ہیں یا انڈیا کے دیکھیں وہ مفاد کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوتی مفاد دیکھے جاتے ہیں میرے خیال سے ہمارے کچھ بہتر تلقات ہیں افغانستان کے ساتھ جب سے افغان وار ان ٹیرر ختم ہوئی ہے وہ ہمارے ہمارے آن این آف چلتے رہتے ہیں کچھ مسئلے ہمارے ساتھ بھی ہیں ہمارے ساتھ زیادہ ہیں میرے خیال سے ہمارے نیبر اب دیکھیں نیبر سب ہی ضروری نہیں اچھے ہوں چائنہ کے علاوہ ہماری کس نیبر کے ساتھ بنتی ہے یہ ایک سادہ سوال ہے چائنہ کے علاوہ کس نیبر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو نا کتنا بہترین ریلیشن چل رہا ہے جب ہم ہم سے کسی کو پرابلم نہیں ہوگی ہماری سب نیبر کے ساتھ بنے گی یہ چیز ہے یعنی کہیں نہ کہیں ہمارے میں ہمارے ساتھ بھی ہے ان میں بھی ایشوز ہیں ہم وہ اپنے ایشوز کو ریڈریس کریں ہم ایڈریس کرتے ہیں وہ ریزول کریں ہم اپنے کو کرتے ہیں اب پاکستان اور انڈیا کا جو مین ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ نہیں ہمارا صرف سے بڑا ڈسپیوٹ ہے وہ سیمیٹی سکس یار سے ایک ہی ہے سب کو پتا ہے وہ کشمیر کا اگر وہ ہمارا ریزول ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارا وہاں سے ان کے ساتھ تلقات اچھے نہ ہوں کیونکہ ہماری کرنسی سیم ہمارا کلچر سیم ہے اور جب پاکستان بنا بھی تھا تو ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں ہمارے قادر محمد علی جناح انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ پاکستان انڈیا کے جو تلقات ہیں وہ اس جیرمینی اور ویس جیرمینی جیسے ہونے چاہیے بڑے اچھے ہونے چاہیے سری لنکا جو بھی ساتھ دے رہے دیکھیں لیکن سری لنکا دیکھیں سری لنکا اور آپ یہ نہ بولیں کہ سری لنکا کی ماری جیسی ہے ہم ایک نومیکلی ہم بلکل ایک جیسے چل رہے ہیں لیکن سری لنکا کی جو جوگرافیکلی سٹیٹ ہے اور وہ ایک نیوکرل سٹیٹ نہیں ہے مسلم سٹیٹ نہیں ہے وہ ساری ڈیفرنسیز ہماری اس کے مقابلے میں سری لنکا بھٹان نپال بنگلہ دیش یہ جو سارے ملک ہیں یہ اس وقت خطے میں ساؤت میں انڈیا کے زیرے اثر ہیں صرف ایک ملک ہے جو اس کے زیرے اثر نہیں ہے جس کو وہ بنانا چاہتا ہے بڑی دیر سے وہ پاکستان ہے اور یہ ہمارا بنگلہ دیش کی زیرے اثر ہے تو بنگلہ دیش کیوں زیرے اثر چلا گیا اس کی کیا ریزن ہے مطلب بنگلہ دیش تو سیونٹی ون سے پہلے پاکستان ہی تھا نا بنگلہ دیش کے بننے میں بہت بڑا جو مختی بانی جو بنی سیمٹی ون میں بلکل موڈی نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو اس چیز کا اطراف کیا کہ مختی بانی جو تنظیم تھی جس نے ایلیت کی پسند جو تنظیم تھی سیمٹی ون میں جھو بری تھی جو کہ آخر وجہ بنی بنگلہ دیش بننے کی وہ وہ ہندوستان نے بنائی تھی ٹھیک ہے وہ آر ایس ایس نے بنائی تھی بلکہ اچھا تو ان کی سپورٹ کے بغیر تو بنگلہ دیش بننے چیز ہے بڑا اچھا لاغ رہا جی بات کر کے ڈیبیٹ کر کے ایک دوسر کی اپنین دیکھ کے لیکن ایک چیز مجھے بتائیں لیٹس پوز انڈیا والے انٹرفیر نہ کرتے نائنٹی سیونٹی ون میں تو کیا آج پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے ہوتے امان دانی سے بتائیے دیکھیں میں بھی ہوتے یا نہ ہوتے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ایک اپنا ابزرویشن اپنی 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 اس میں میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا نے بلکل ایفٹ کی دشمن ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا اور اس وقت ہمارا وہ ہمارا دشمن ہے اس میں میں کوئی بات سوچنے میں منع نہیں ہے کہ ہم نے تین جنگیں لڑی ہوئے ان کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ اتنی اچھے نیبر اور ہمارے دوست ہیں تو ہم نے تین جنگیں ان کے ساتھ کیا کوئی لڑی ہیں ہم نے چائنا کے ساتھ کیوں نہیں لڑی اران کے ساتھ بھی آجازہ نا پہل کس میں ہمارے بیک ڈور ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہے دشمنی کا اب وہ دیکھیں وہی بات ہے کہ گھر کے وہ ہمیشہ چراغ گھر کے گھر کے چراغ سے لگتی ہے آگ تو ہماری کمزوریاں تھی اس میں ہمارا اب میں اگر اس میں آپ کے چینل میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے نائنٹی تھاؤنڈ جو ان سے جو ٹروپس ہمارے اتنے زیادہ نائنٹی تھری تھاؤنڈ ٹو بی اگزیکٹ آپ نے کریکٹ کیا انہوں نے وہاں پر سرنڈر کیا سیمیٹی ون میں اور کیا کچھ انہوں نے کیا وہاں پر بنگالیوں کے ساتھ اور ہماری ماشاءاللہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تھی یا یا خان نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور بنگالیوں کے ساتھ ظلم کیا اور ہم بعد میں یہ کہتے ہیں جی انڈیا نہیں ظلم کیا تو ہم نے ہی ہم نے ہی ان کے سینوں میں نفرت کے بیج ہوئے ہیں اور آج وہ آج بھی ہماری آرمی انفورچنیڈلی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا وہ آج ایک پاکستان کی جو سب سے بلی پروٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ وہ ہی کر رہی ہے جو مجیب رحمان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہے وہ موڈل کیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نفرت بڑی ہے نائنٹین سیونٹی ون سے پہلے جو بنگلہ دیش کو لے کے تحریک سٹارٹ ہوئی سپریشن کی اس میں بھی مین ریزن یہی تھا کہ ہمارا رائٹ نہیں دیا جا رہا جی ان کو رائٹ ووٹ نہیں ملا دیموکریسی میں تو رائٹ ووٹ ہوتا ہے تو اس میں آج بھی وہی کر رہے ہیں اور یہ سبق نہیں سیکھا کہ جیسے پاکستان تب دو دو لکھت ہو گیا اور آج بھی پتہ نہیں یہ منصوبے بازی کر رہے ہیں کہ دو لکھت ہو جائے اللہ نہ کرے پھر یہ جیسے اپنا بلو چیسان کی سیونٹی ون والا پکڑا ہوگا ہے لیکن ایسا ہوگا پھر ہم یہ کہہ دیں گے دیکھیں اپنی گلتی پھر آسانی سے ایک منٹ پہ ہم نیبر پہ ڈال دیں گے پھر ہم یہی کہہ دیں گے دیکھیں جی بلو چیسان میں انٹر فیرنس ہوگی انڈیا کی انٹر فیرنس ہوگی آپ کو کریک کرنا چاہوں گا تھوڑا سا میرا آپ سے اس بارے میں اقلاف ہے کہ آپ اس کو پورٹری کر رہے ہیں نیبر بنا کے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نیبر ہمارا چائنہ ہے نیبر ہمارا ایران ہے انڈیا ہمارا نیبر تو ہے جو کرافکلی لیکن وہ ہمارا دشمن ہے دشمن ابھی نہیں ہے لیکن ہمارا ایک بیکڈراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہماری ان کی دشمنی بنتی ہے اگر آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو ایٹیز میں پاکستان ساؤت ایشیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا ٹھیک ہے جہاں آج ہندوستان ہے وہاں پاکستان میں آلم ہو ٹھیک سیسٹیز میں تو تب ہم کہہ سکتے تھے ماری اس کے دشمنی یہ بنتی ہے نہیں بنتی یہ تو ان کو سوچنا ہے جی تھا ٹھیک سکسٹی فائی میں انہوں نے کیا سوچ کے ہم پر اٹیک کیا ہم انڈیا سکسٹی فائی میں ہم نے سکسٹی فائی میں جو سا ہے وہ ٹھیک کیا انہوں نے یہ بتایا جاتا ہے پاکستان سیونٹی ون کا انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کا اپس کا ایشیو تھا اگر کارگلوار کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سا ہے وہ مجہدین کو لیکن لڑے تو دونوں نقصان دونوں طرف ہوا وہاں کے بھی لوگ انسان نہیں مرے یہاں پہ بھی مرے لاشت انہوں نے پٹھائی ہم نے بھی جنازے جنگ سے جنگ سے کوئی جیتا نہیں ہے دونوں طرف نقصان ہوتا ہے جنگ کی طرف نوبت ہی نہیں چاہیی ہمیشہ سیاسی لونے چاہیے کسی بھی چیز کا پیس ڈائلوگ ہونے چاہیے جنگ کبھی بھی کھال نہیں ہے جنگ کسی بھی چیز کھال نہیں ہے بیس سال بیس سال جنگ لڑکے دیکھ لیا امریکہ نے سوپر وارور میں وارون ٹیور افغانستان میں چوتے کھا کے نکلا وہاں سے یہی بات تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر چھتر سال سے دشمن دشمن کہتے ہیں کہ یہی پوائنٹ آپ کا پوائنٹ اب آپ نے حد بول دیا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ دشمن دشمن میں ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ ماضی میں ہماری ان کے ساتھ اب تو ہم ہمیں نیبر کہنا چاہیے دوست کہنا چاہیے یا اپنا جنس ہے وہ اچھے ہم آج بھی تیار ہیں انڈیا کے ساتھ پی سٹوک کرنے کے لیے کشمیر میں بیٹھنے کے لیے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں وہ ہمارے ملک میں دیشت گردی کرے یا بارڈر پہ ہمارے سالجرز کو شہید کرے ہیں ان کا بھی سیم یہی کریم ہے وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ اب یہ یہ جو انسی بھی طاقتیں یہ کرواتی ہیں دونوں ملکوں کو لڑواتی ہیں ان کو دونوں کو پچانا چاہیے دونوں ملکوں میں کہ وہ کون کرتا ہے ایسے ہی ہے جی بہت اچھا لگا بات کر کے دیکھیں ان سے میں بہت ہاتھ تک ڈیس اگری کرتا ہوں یہ بھی میرے سے ڈیس اگری کر رہے ہوں گے لیکن جب ہم ایسی ڈیبیٹ کریں گے ایسی بات کریں گے میڈیا پہ آپس میں ڈسکشن ہوگی تو شاید ہم حل کی طرف جائیں گے ہمارے مائنڈ کلیر ہوں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام تنویر احمد کیا کرتے ہیں سار یہ میرا گارمنٹس کسٹال ہے ابھی جو پوری دنیا میں اسلام خبر چاہ رہی ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کینیڈا اور بھارت کا ڈیپلومیٹک کنفلکٹ ہے سیری لنکا کے فارن نیسٹر نے بھی سٹیٹمنٹ دی اور بڑی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی کینیڈا کے پرائیم نیسٹر نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور خاص طور پر جو ایک سٹیزن کو انہوں نے سٹینڈنگ اوویشن دیا ہے اپنی پارلیمنٹ میں جنسا لنک تھا ورڈ بار ٹو کے ساتھ اور نازی کے ساتھ یہ لنک تھا اس کو لے کے بھی انہوں نے کریٹیسائز کی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جس طریقے سے پوری دنیا کے کنٹری اسٹم ریاکشن دے رہے ہیں بھارت اور کینیڈا کے کنفلکٹ دیکھیں وہ کینیڈا نے انہوں نے جو ادھر کیا ہے کہ وہ ٹارگٹ کی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا لوگوں کو انڈیا میں ان کی جنسیوں نے ادھر وہ کاروائی کی ہے اور وہ جو کینیڈا کے انہوں نے ان کا سفیر نکال دیا اور متبادل میں انڈیا نے بھی میرے خیال میں ان کا کوئی سفیر نکال دیا اب دنیا دیکھیں جو طاقتوار قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب کینیڈا میں وہ جا کے انہوں نے اس بندے کو مارا ہے کینیڈا کے پرائیم منسٹر نے ایکشن لیا ہے جو ورڈ دنیا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے کینیڈا کے ساتھ دیکھیں اب وہ لیٹ ریسینٹلی کال میں خبر سن رہا تھا کہ یہ جو ساری جو ویریفکیشن یا انکواری ہوئی ہے اس میں امریکہ نے کینیڈا کی مدد فراہم کی ہے اس جگہ پہنچ تحقیق کے لیے اور تو آپ شاید فائیف آئیز کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے انکواری کیا لیکن امریکہ نے یو ایس نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ بھارت کے گینس نہیں دی اور دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں آپ نے بولا کہ ان کی ایجنسیز نے وہاں پہ جا کی یہ جونس ایکٹیوٹی کی ہے یا اس میں انوال ہوئے ہیں وہ بھارت والے کہتے ہیں نو ڈاؤٹ آپ کسی کا بھی بلیم کرنا جزام لگانا حق ہے لیکن ثبوت تو دیں ثبوت کے بغیرہ بات کریں گے وہ وہ کوئی بنینا کنٹری تو کینیڈا ہے نہیں دنیا دنیا کی پاورفل کنٹری ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی کوئی ایویڈنس ہوں گے ہوں گے تو وہ سامنے سامنے دیکھیں دنیا میں ساہے کینڈا میں سب سے زیادہ جو وہ غیر ملکی رہتے ہیں وہ انڈیان ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی انوالمنٹ ہوگی یہ کوئی عام کوئی گلی محلے کی تو لڑائی نہیں کوئی دوسری کو انٹرنیشنل اس میں تجارت کا بھی آجاتا ہے اس میں جتنے مائیگریٹ انڈیا کے ادھر کینیڈا میں رہتے ہیں دیکھیں آپ چلے جائیں یہ ادھر سے 16 کلومیٹر دور ہر بندہ کہتا ہے میں نے کینیڈا جانا جانا جو سیکھ کمیونٹی ہے کینیڈا میں رہتی ہے لیکن ایک سوال ابھی تک مطلب جو کینیڈا کی فیور کر رہے ہیں جو لوگ بھی چاہے وہ پاکستان سے ہو میڈیا ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ انہیں جب یہ سوال کیا جاتا ہے پروف نہیں دیے جاتے تو یہ کہتے ہیں بھئی انہوں نے ایسی تو نہیں بات کر دی ہوگی کوئی بات ہوگی تو جو بات ہے وہ سامنے کیوں نہیں لاتے سامنے دیکھیں یہ میبھی کوئی شاید ان کا کنٹری رو کنٹری کوئی آپس میں تبادلہ ہوا ہو انفرمیشن کا یہ وہ ہمیں عام لوگوں تک کو تو نہیں بتاتے لیکن جو اتنا بڑا ایشو ہوا ہے میبھی کوئی لیکن یہ ان کی دیکھیں کینڈا کا مارل دیکھیں ہائی کہ اس کے باوجود بھی اتنی ٹریڈ آئیتے ہیں انڈین ہے لیکن انہوں نے ایک انسانیت کا قتل ہوئی اس پر سٹینڈ لیا ہے لیکن آپ نے بولا کہ بھائی کوئی بھارڈر نہیں ملتے کوئی کنفلکٹ نہیں ہے تو کیوں آپس میں یہ لڑیں گے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت والے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو یعنی کینڈا ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے ان لوگوں کو وہاں رہنے کی جگہ دیتا ہے جو لوگ یہاں پہ آکے جو ان سے وہ خالستان یا جو چیزیں بلب کنٹری کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ میں بھی آپ دیکھ رہی ہمارے جو ہیں ہمارے ملک سے جو فرار ہیں انگلینڈ میں جنہوں لطاف سینڈ کو لے لیں دیکھیں ان کنٹریوں کے کوئی قوائد اور ضوابط ہوتے ہیں جو لیکن وہ ہمارے قوائد اور ضوابط کے مطابق تو نہیں چل سکتے ان کے اپنے قوائد اور ضوابط ہوتے ہیں اب لطاف سینہ میں موسٹ وانٹیڈ ہے پاکستان کو لیکن وہ پچھلے بائیس پچیس سال سے انگلینڈ میں پناہ گزین ہے کوئی ان کا رول ہوگا تو وہ ادھر پناہ گزین ہے ایسے انگلینڈ کا بھی کوئی رول ہوگا وہ ان کا اپنی کوئی قوائد ہوں گے تو انہوں نے ادھر پناہ دی ہے جو بڑے کنٹریز ہیں اگر ان کی بات کریں ایون جپان کی بات کریں اس کے علاوہ سیلیا یوکے کی بات کریں امریکہ کی بات کریں کسی نے بھی ایس اچ انڈیا کے اگن سٹیٹمنٹ نہیں دی اور ابھی سیری لنکا جو نیبر کنٹری ہے پاکستان بھی نیبر کنٹری ہے سیری لنکا بھی بارت کا نیبر کنٹری ہے ہمارے یہاں پہ یہ چلایا جا رہا ہے کہ بھائی بارت کو مو کی کھانی پڑی مو توڑ جواب مل گیا یہ چیزیں لیکن سیری لنکا اس کے ساتھ کھڑا ہے بنگلہ دیش اس کے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں ہمارے تو بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارا بھی کوئی بھی اگر وہ کیش کرتے ہیں دونوں ملک یہ نہیں میں بھی پاکستان اگر ادھر کوئی بات ہو جائے جو انٹرنیشنلی نقصان پر چانا ہو انڈیا لابی اس پر کام کرتی ہے اور اگر ادھر ہوگی تو ہماری لابی کام کرے گی لیکن میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے دونوں ملک کو مل بیٹ کے اپنے مسائل سال کرنے چاہیے لیکن اگر بنگلہ دیش یا وہ کہلے کوئی سری لنکا سری لنکا یا دروائز کوئی میڈلیسٹ لے لیں یا یورپ لے لیں یا کینڈا امریکہ لے لیں اگر وہ بھارت کی فیوری کر رہے ہیں ان کو بھارت سے نہیں پیار ہوں انہیں اصل میں ایکچلی باہر سب سے مین مسئلہ ہے اس وقت دنیا میں اکانومی میشیت جس بندے کی میشیت مضبوط ہے اس کی واز اتنی سنی جائے گی جس بندے کی میشیت کمزور ہے وہ سچا بھی ہوگا تو لیں اس کو جھوٹ آئی گی نہ جائے دیکھیں ان کی اپنی اپینین ہے ان کی بہت سی باتوں سے میں بھی ڈیس اگری کرتا ہوں لیکن اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی جو لوگ بھی اس میں میڈیا کے ساتھ جو کنٹریز کھڑے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی وجہ ہے کہ ان کی ایکانومی کا ان کے بزنس کا ان کے ٹریڈ کا ایشو ہے جو بڑی تعداد میں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ پاکستان کو کیا چاہیے تھے ایسی سچویشن میں سائیڈ پہ رہے خاموش رہے یا پھر کینیڈا کی فیور کرے اچھا کینیڈا ہمارے ساتھ سنسیر ہے کینیڈا ہمارا ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے آپ کے خیال سے وہ تو ہمیں ویزا نہیں دیتا اور ہم جو ان سے ان کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن سپورٹ نہیں وہ کینیڈا کا اس میں ایشو نہیں ہے ہمارا اور بہار کبھی ایشو ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ظلم ہوا ہے اس کے پاس واد اٹھانی چاہیے لیکن ہمارا بیسے کے لیے آپ جس وقت کنٹری جدھر کھڑا ہے ہمارے جو کنٹری کے کرتا درتا ان کو چاہیے کہ پہلے ہمیں اپنے معلومات سال کر رہے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں ہماری اتنی پاورفل آواز ہو تاکہ ہم ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ ہو آپ نے بولا جہاں پہ ظلم ہو آواز اٹھانی چاہیے جب بھارت آواز اٹھاتا ہے بلوچستان میں جب بھارت آواز اٹھاتا ہے سندھ کے حوالے سے بھارت آواز اٹھاتا ہے پاکستان کے مختلف ایریاں جہاں پہ بھی کوئی منارٹیز کو لے کے تب ہم یہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی پراپوگنڈا ہو گیا یہ دیکھو جی وہ انوالمنٹ کر رہا ہے ملکہ تب ہمیں انسانیت اور تب یہ چیزیں ہمیں یاد آپ کے خیال سے آنی چاہیے دیکھیں اگر پاکستان میں کوئی بندہ اگر گلت کرتا ہے اس کے پاس کوئی آرمی پریشن ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ یہ ہمارا یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہم نے بھارت کی ہم انٹرنل معاملے میں نہیں گو ساکتے لیکن لیکن جو بھارت نے اپنے ان کی جنسیوں نے وہاں سے نکل کے کسی دوسرے ملک میں ایک ایسے جو جس اگری کرتا تھا ٹھیک ہے ٹوٹ بھارت سے اور اس کا جو مدر کرایا ہے دیکھیں یہ بھی کوئی خلاقی طور پر لیکن یہی بات ہے نا میں نے پہلے بھی بولا پہلے بھی پانچ چھے ویڈیوز پروگرام اسی جونس ہے وہ پرجک کے اوپر اسی کام کے اوپر ہم نیوز کے اوپر کر چکے ہیں لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اتھینٹک خبر ابھی تک کسی نے پروف کیوں نہیں دیا کینیڈا نے پروف کیوں نہیں دیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کلیر روجے ایک منٹ میں کلیر روجے دیکھیں پروف ادھر مانتا کون ہے دیکھیں وہ ان کا ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی رابطہ ہو آم بندے کوئی مجھے اور یہاں تمہیں تو نہیں بتائیں گے لیکن اگر انہوں نے ان کا سفیر بدر کر دیا ہے اور انہوں نے ان کا نکال دیا کوئی ایویڈنس ہوگا کوئی دکھایا ہوگا کوئی حقیقت ہوگی تو وہ کیا ہے ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں لاس میں یہ بتا دیں کہ یہ جو ایشو چل رہا ہے یہ کب تک سال ہوگا اور یہ کیا دونوں کنٹریز آپس میں بیٹھیں گے امریکہ بیچ میں بیٹھ کے کوئی صلاح وغیرہ کروائے گا یا یہ ایشو بڑھے گا دیکھیں یہ ایشو میرے خیال میں تو آپس میں بیٹھیں گے سال ہو جائے گا لیکن بھارت کے یہ جو ماتھے پر کلن لگ چکا ہے نا یہ اتنی جلدی دلنے والا نہیں ہے یہ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ اس نے کہا اس نے کشمیر میں تخریب کاری کر دی ہے یا بلوچستان میں کر دی ہے یہ کینیڈا ہے کینڈا ایک پاورفل کنٹری ہے اور ایک ذمہ دار ملک ہے اس کی ایک آواز ہے پاکستان ذمہ دار ملک پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے لیکن ہم آپ کو پتا ہے وہاں وساکھیوں کے سارے کھڑے ہیں جب تک ہم وساکھیاں نہیں توڑیں گے ہماری انٹرنیشنلی وازنی ہوگی ابھی یہ وہ انڈیا والے انٹرنیشنل پر یہ کہتے ہیں وہاں بھی تو ان کے اپنے کینڈا میں جون سا وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پرائیم نیر سر نے جو ان سے یہ گلت سٹیپ لے لیا ہے انڈیا کے ساتھ اس ری کے سے پنگا لے کے وہ دیکھیں میں ہر ملک میں دوسرے ملک کی لابیز ہوتی ہیں وہ کوئی ڈی اگری بھی کرتا ہے کوئی ڈیس اگری بھی کرتا ہے لیکن اوورال جیسے پورے ورلڈ